میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتے بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جنازہ ہو جاتا ہے تو زہر کے بعد جنازہ ہے اثر کے بعد جنازہ ہے تو گھر بالکل مسجد کے قریب ہے تو زہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی تو سب وضو سے ہوتے ہیں تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے گے نماز پڑھیں اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے اور بے نمازی ادھو در گڑیوں میں موں چھپاتے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وضو بھی کیا ہوا ہے رسمن لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملے وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے میاں تمہیں کوئی بلائی نہیں رہے اتنے بدنصیب ہو جنازہ بھی تم اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے وہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لیے آئے وہ تو فرض کفایہ ہے اور یہ نماز فرض این تھی اور یہاں اللہ کا بلائی آیا اس کے لیے اذان کوئی نہیں اس کے لیے اذان ہے اور تم یہاں اذان سننے کے باوجود بھی مسجد کے باہر گھوم رہے ہو بہانے بہانے کبھی در جا رہے ہو کبھی در جا رہے ہو اور نمازی مسجد کا رفت کر رہے ہیں تو یہ کتنی بدنصیبی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ مسجد کی ہمسائیگی میں بھی رہتا ہو اور مسجد کے قرب میں کھڑا ہو اسے نماز کی توفیق نہ نصیب تو یہ اس کی طرف سے توفیقات نصیب ہوتا ہے میں ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ لاہور جب بڑی چہل پہر ہوا کرتی تھی ہمارے ریلوے اسٹیشن پہ تو بہت سارے لوگ ریلوے کے ذریعے آیا کرتے تھے تو وہاں کلیوں کی کتاریں ہوا کرتی تھے ایک بڑا کلی ٹرین کا وقت ایسا تھا کہ وہ رکی آ کے تو اس نے کسی کا سامان اٹھایا تو میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا تو راستے میں نوری مسجد بڑھتی ہے تو اس نے کہا قریب آ کے کہ بابو جی میری نمازیہ سے رہتی ہے تو ذرا دو منٹ کے لیے رکیے میں نماز پڑھ لوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے سامان رکھا اور بابا جی اندر نماز پڑھنے چلے گئے نماز رہا اتدال کے ساتھ پڑھتے تھے رکو اور سجور اچھے طریقے سے کرتے تھے اور یہ بار بار ٹائم دیکھتا ہے اور کبھی اندر جھانکتا ہے تو بابا جی ابھی رکو میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام میں ہیں یہ کہتا ہے کہ میں مسئیبت میں پھس گیا کہ بابا جی نماز نہیں چھوڑ رہے خیر بابا جی نے سلام پھیرا ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی عادت بھی تھی وہ تسبیحات پڑھنے لگ گئے تو اس کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا وہ جہاں جوتے اتارتے تو وہاں جا کے اندر جھانکتا ہے بابا آوی جا تنوں کیڑی شہ بار نہیں آن دین دی تو بابا نے یوں پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے کہا پتر جڑی شہ تنوں اندر نہیں آن دین دی وہ نہ بلائے تو بندہ قرب میں بھی کھڑا ہو تو اندر نہیں جا سکتا اللہ سے توفیق مانگو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی پانچ گانہ نماز کی عادت زندگی میں رچ بس جائے ہماری اولادیں بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والے ہیں قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو بے نمازی اس دن تو چاہیں گے سجدہ کریں آج کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اس دن تو ہر کوئی چاہے گا کہ آج سجدہ کریں لیکن بے نمازی چاہے گا کمر اکڑ جائے گا سجدہ کر نہیں سکے گا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے جا رہے ہوں گے ان کو کچھ لوگ پوچھیں گے ما صلق کم فی سکر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں تو پانچ گانہ نماز یہ زندگی میں شامل کر لو کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دے گا جہاں نمرود کھڑا ہوگا جہاں فیرون کھڑا ہوگا جہاں حامان کھڑا ہوگا جہاں قارون کھڑا ہوگا جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے بے نمازی بھی اس صف میں کھڑا کر دے گا مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارہ کرتا ہے کہ حشر کے دن دشمنانِ خدا کی صفح میں کھڑے کر دیے جائیں یا کوئی خاتون یہ گوارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی امہ جمیل کے ساتھ کھڑی کر لی جائے تو جب ہم یہ گوارہ نہیں کرتے نہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں گوارہ کرتی ہیں تو پھر نماز کبھی ترک نہ کیجئے نماز کو شیار زندگی بنا لیے